ڈانلڈ ٹرم کے الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی یا نہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ میں سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے ایسے میں ڈانلڈ ٹرم کے بیٹے کی اہلیا یعنی ٹرم کی بہو سے پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ میں موجود کچھ لیڈران کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر کی کہانی کیا تھی کس جانب سے کیا یقین دہانی کروائی گئی اور کیا واقعی ڈانلڈ ٹرم صدر بنتے ہی سب سے پہلا کام عمران خان کی رہائی کے لیے کریں گے اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات سامنے آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والے سجاد برکی اور آتف خان کی پاکستانی امریکی ڈاکٹرز کے ایک گروپ کے ساتھ لورا ٹرمپ اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی شریک صدر سے ملاقات ہوئی ہے جس پہ پاکستان کی صورتحال اور خاص طور پر عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے امریکی الیکشن کے دوران اس وقت پی ٹی آئی کی امریکہ میں موجود قیادت پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حالت کے بارے میں امریکی الیکشن لنے والی اہم شخصیات کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے میں مصروف ہیں پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشل کے بیان کے مطابق سجاد برکی اور عاطف خان نے پاکستانی امریکی ڈاکٹرز کے ایک گروپ کے ساتھ خاص طور پر امریکی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی بہو لورا ٹرمپ سے ملاقات کی ہے انہوں نے پاکستان کی صورتحال اور عمران خان کے ساتھ قید تنہائی جیسا بدترین سلوک کرنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا ہے امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے آفیشل کے اہددار زفر چیما نے بتایا کہ امریکہ پاکستان میں جمہوریت کی بہالی کے لیے اپنا کردار نبھائے گا ڈانلڈ ٹرمپ کی بہو نے پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ کی قیادت کو اس حوالے سے یقین دہانی کروا دی ہے خود سجاد برکی نے ٹویٹ کرتے ہو بتایا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی بہو کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں پاکستان میں جمہوریت اور سابق وزیر آزم کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے متعلق آگاہ کیا گیا اس پر لورا ٹرمپ پریشان بھی ہوئی اور عمران خان کی گرفتاری سے لے کر ڈانلڈ ٹرمپ کا ان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے پاکستان کے حلقوں میں اور امریکہ میں بھی یہ بحث جاری ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آتے ہی عمران خان کی رہائی کے لیے راستہ بننا شروع ہو جائے گا اور پاکستان کی حکومت پر یہ پریشر بھی آنے لگے گا کہ کس طریقے سے انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر جیلوں میں ڈالا گیا ہے